بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد گزشتہ ہفتے میں اللہ رب العزت نے سورة النور کی آیت نمبر تیس سے پچاس تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر کانوں سے سننے اور زبان سے ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائی الحمدللہ سورة نور کے اندر زیادہ تر احکامات عفت عصمت اور پاکدامنی سے متعلق بیان ہوئے ہیں اسی سلسلے میں گزشتہ ہفتے کی آیات میں بھی کچھ احکامات کا ذکر ہوا چنانچہ اللہ رب العزت نے سورة نور کی آیت نمبر تیس میں مسلمان مردوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہیں نیچی رکھیں یعنی جس کو متلقاً دیکھنا ناجائز ہے اس کو بالکل نہ دیکھیں اور جن کو دیکھنا جائز ہے تو اس میں بھی بری نظر سے دیکھنا جائز نہیں اور پاکدامن رہیں یہ ان کے لئے زیادہ پاکی زگی کی بات ہے اسی طرح یہی حکم تفصیل کے ساتھ عورتوں کے لئے اگلی آیت میں الگ سے بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں اور پاکدامن رہیں اور یہ کہ اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں زینت سے مراد زیور ہے جیسے کنگن چوڑیاں پازیب وغیرہ اور ان مواقع سے مراد ہاتھ، پندلی، بازو، گردن، سر اور سینہ وغیرہ مراد ہیں یعنی ان مواقع کو سب سے چھپائے رکھیں مگر جو اس موقع زینت میں سے عام طور پر کھلا ہی رہتا ہے جس کے چھپانے میں ہر وقت حرج ہو اس میں اجازت ہے پھر فرمایا خصوصاً سر اور سینے کو اپنے دوبتے سے ڈھاپ کر رکھیں اور اپنی زینت کی چیزوں کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پر یعنی اپنے مہارم پر جیسے اپنے باپ یا اپنے شوہر کے والدیں یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے حقیقی اللہتی اخیافی بھائیوں پر یا اپنے ان بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں پر یا اپنے حقیقی اللہتی اور اخیافی بہنوں کے بیٹوں اور بھانجیوں پر یا اپنی ہی مسلمان عورتوں پر یا اپنی باندیوں پر یا ایسے لڑکے جو ابھی عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں اور نابالغ ہیں اور اپنے پردے کا اتنا احتمام کریں کہ چلنے میں اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ مخفی زیور کا پتہ چل جائے اور اے مسلمانوں یہ جو احکامات اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائے ہیں اگر ان میں تم سے کوئی کوتحی ہو گئی ہو تو تم سب اللہ تعالی کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤں اس کے بعد آیت نمبر 32 میں اگلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بغیر نکاح کے ہوں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں تو یہ بے نکاح ہونا ایک عام ہے چاہے ابھی تک نکاح نہ کیا ہو یا نکاح ہونے کے بعد موت یا طلاق کے سبب بے نکاحی ہوں تو تم ان کے نکاح کر دیا کرو اور اسی طرح تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو اس نکاح کے قابل ہوں یعنی حقوق ادا کر سکتے ہوں ان کا بھی نکاح کر دیا کرو اگر وہ مفلس ہوں تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس ساتھ والا ہے جس کو چاہے مالدار کر دے اور سب کے حال کو خوب جاننے والا ہے اور ان غلاموں اور باندیوں کے بارے میں یہ بھی حکم دیا کہ اگر یہ غلام اور باندیاں مکاتب بننا چاہیں تو بہتر ہے کہ ان کو مکاتب بنا دیا کرو مکاتب کہتے ہیں اگر کوئی غلام یا باندی اپنے مالک سے یہ کہہ دے کہ میں آپ کو محنت مزدوری کر کے لکھ دو کہ اتنا روپیہ لے کر تم مجھے آزاد کر دوگے اور مالک ایسا لکھ دے تو اسطلاح شریعت میں اس کو مکاتبت کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ تم ان کی صلاحیت دیکھ کر فیصلہ کرو یہ کما سکتا بھی ہے کہ نہیں اور جب مکاتب بنا لو تو پھر اس صورت میں ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کر دیا کرو اس کے بعد کی آیات میں فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے اس صورت میں یا پورے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہارے پاس کھلے احکامات بھیجے ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی یا ان جیسے لوگوں کی بعض حکایات اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لئے نصیحت کی باتیں ہیں اس کے بعد آیات نور کا آغاز ہوا جس کی وجہ سے اس صورہ مبارکہ کا نام صورت نور رکھا گیا کہ اللہ رب العزت نور ہدایت دینے والا ہے آسمانوں اور زمین میں رہنے والوں کو یعنی جن جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی یقیناً وہ کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس نور ہدایت کی حالت عجیبہ ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو اور اس میں ایک چراغ ہو اور وہ چراغ خود تاک میں نہیں ڈکھا بلکہ قندیل میں یعنی فانوس میں اور وہ ایسا صاف شفاف ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو اور وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے یعنی زیتون کے درخت کے تیل سے بنا ہوا اور نہ ہی یہ درخت جانب شرقی میں کسی درخت یا پہاڑ کی آر میں ہے کہ شروع دن سے اس پر دھوپ نہ پڑے نہ اس کی جانب غربی میں کوئی آر پہاڑ ہے کہ آخر دن میں اس پر دھوپ نہ پڑے بلکہ کھلے میدان میں ہے تو ایسے درخت کا روغن بہت لطیف اور صاف اور شفاف اور روشن ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اپنا یہ نور ہدایت جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے اور یہ مثالیں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے اسی لئے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اہلِ ہدایت کا یہ حال بیان فرمایا کہ وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کا عدب کیا جائے اور ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے یعنی وہ گھر اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں اور یہ لوگ ان مسجدوں میں نماز اور زکاة ادا کرنے سے ان کی تجارت ان کی خرید و فروخت ان کو نہیں روکتی اور ساتھ ساتھ نیک عامال کرتے ہوئے بھی یہ اللہ سے ڈرتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیک عامال کا بدلہ اور اچھا بدلہ خدا تعافر مارے گا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے احکامات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ آخرت میں سخت سزا رکھی ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر اکتالیس سے آخر تک اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مظاہر کو بیان فرمایا کہ ان مظاہر قدرت کو دیکھ کر اللہ وعدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں اڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ سکھایا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیجتا ہے اس سے جہاں چاہتا ہے پانی برساتا ہے جس سے انسان جانور اور ہر قسم کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے اسی طرح وہ اللہ دن اور رات کو پلٹتا رہتا ہے کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں کبھی وہ راتوں کو بڑا کر دیتا ہے ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لئے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہیں اور حق کو قبول کرنے والا دل ہے اور آخری آیت میں فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس فیصلے کو دل و جان سے مان لینا اور ان کے حکم پر عمل کر لینا کیونکہ اسی میں تمہاری نجات ہے اللہ رب العزت ہمیں پابندی سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین